اسلام علیکم نحمد و نسلی اللہ رسول کریم کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں یہ انف ہیں کسی ملک کو چھوڑنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ باتیں انف ہیں ملک چھوڑنے کے لیے تو سارا کا سارا امریکہ سارا کا سارا یورپ چاہیے یورپ کو چھوڑ گئے نہ کہیں اور چلا جائے وہاں پہ جو سائیکلوں کو تالے لگتے ہیں اور ایک اور چیز یہ بھی کلیر کر دوں کہ بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز کی نیت سے سائیکل چلاتے ہیں ایک تو بے بنیاد ہے اور ایزمشن وہ کر رہے ہیں کہ جی ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے سائیکلیں اس لیے چلاتے ہیں سائیکلیں وہ اس لیے چلاتے ہیں کہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی نہ اگر گاڑی ہو تو اس کا پیٹرول نہیں ہوتا وہاں پہ جو وری بھی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو فلموں میں آپ دیکھتے ہیں جو تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں جو آپ مس انٹرپرٹ کرتے ہیں اس کو سیدھا سیدھا تو سائیکلیں اس لیے نہیں چلاتے کہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں سائیکلیں اس لیے چلاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور طریقہ ایکار ہے ہی نہیں مجبوراً سائیکل چلانی پڑتی ہے پھر سائیکلوں کو جو تالے لگے ہوتے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اس قسم کے تالے آپ کے بڑے بڑے گوداموں کو بھی نہیں لگے ہوتے ہیں پھر یہ بھی چھوڑیں جب آپ سٹور میں جا کے خریدنے کے لیے تالے خریدنے کے لیے جائیں سائیکل کے تالے کی بات کر رہاں تو اس میں ہوتا ہے کہ جی کٹگری 5 ہے کٹگری 6 ہے کٹگری 7 ہے جو یہاں پہ ملتے ہیں تالے جو مٹسائیکلوں کو لوگ لگاتے ہیں وہ کٹگری کائنڈ آف 2 ہے یا 1 ہے جو وہاں پہ لگاتے ہیں کٹگری 5 لگاتے ہیں وہ تالے اتنے بھاری ہیں کہ یقین کریں آپ نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہیں اس کے باوجود سائیکل لے جانے والے کے پاس ایسا ایک ٹول ہوتا ہے کہ وہ ٹھک کر کے کھول کے نکال کے لے جاتا ہے اور کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ باقی باڈی نکال کے لے جاتے ہیں سائیکل جو ٹائر جہاں پہ لگا ہوتا ہے اس کے نہ کھول کے نہ ٹائر کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بڑا کامن سین ہے ہر جگہ پہ یورپ میں امریکہ میں اور اگین جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا شیشہ کسی نے توڑ دی ہے سائیڈ میں رج ہوتا ہے سائیڈ بیک میں رج ہوتا ہے تو لہٰذا دس اس گوڈ اینف ریزن ٹو لیف پاکستان تو وہ خواب خرگوش میں سو رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ امریکہ چلا جائے گا تو اس کا یعنی سیکیور ہو جائے گا تو امریکہ میں تو اگر لیٹس سے گاڑی کے اندر ایک ڈالر نظر آ رہا ہے میں آپ کو یقین سے بولتا ہوں یا وہ ونڈشیلٹ توڑے گا اس ڈالر کو حاصل کرنے کے لیے یا پھر وہ جو سائیڈ ونڈو ہے اس کو توڑے گا توڑے گا ونڈو کو it doesn't care کہ آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے وہ اس کو ایک ڈالر چاہیے بس اسی طرح یورپ میں بھی ہے یہ تو ایک مالی نقصان آتا نا اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جی وہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی تو کرپشن کو define کس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کسی جائز کام کرنے کو جائیں بعض لوگ کہتے ہیں میری زندگی میں تو پاکستان میں مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے رشوت دی ہو لیکن جو لوگ کہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں I don't know کہ ان کا اپنا personal experience ہے یا ویسی ان کا justification کرنی ہو کہ میں بس یہاں سے نکل کے کسی اور ملک چلا جاؤں اور پاکستان کو انہوں نے اپنے اپنے اوپر kind of پابند کر دیا ہوتا ہے کہ میں نے ہر صورت پاکستان سے نکلنا ہے اور پاکستان کو برا بلا کہتے رہنا اچھا بہت سارے لوگ جب بات کرتے ہیں بیٹھ کے تو کہتے ہیں جی پاکستان میں اس طرح سے ہو رہا ہے تو وہ نہیں جانتے کہ اور جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ justification اس شخص نے اپنی ویڈیو میں دی کہ یہاں پہ insecurity ہے اور اس لیے آپ اگر ان ملکوں کے تالے دیکھ لیں کتنے کتنے دروازے بند کرنے کے بعد وہ اندر جا کے بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا comfortable feel کرتے ہیں تو وہ تالے unbelievable ہیں اس طرح کے تالے یہاں پہ کوئی نہیں لگاتا اس طرح کے تالے یہاں پہ آپ کو market بھی نہیں ملیں گے لیکن unfortunate ہے کہ misinformation کی وجہ سے وہ ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہمیشہ اس کو defend بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا قدم لے لیا ہوتا اس کے بعد اس پہ walk back کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تو یہ شخص اپنے side mirrors کی وجہ سے پاکستان چھوڑنا چاہ رہا ہے at the same time یہ بھی کہہ رہا ہے میں بڑا patriotic ہوں اور میں جانا نہیں چاہ رہا لیکن میں کیا کروں میں جان نہیں سکتا meaning اگر آپ پاکستانیوں کو passport دیں ابھی سانوں کو تو شاید ہی کوئی بچے میرے خان میں سارے کے سارے نکل جائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فلمیں اور magazineز انہوں نے دیکھے ہیں جو miss conceptions ہیں جو باتیں انہوں نے ذہن میں برائی ہی ہیں کہ جی اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے وہاں پہ وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی لیکن unfortunate ہے کہ انہوں نے پکا پکا ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ جی وہاں پہ بہت سعودت ہے وہاں پہ بہت آرام ہے medical facilities بڑی زبردست ہیں security بڑی ہے آپ کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے جبکہ وہ جتنے miserable ہیں ہمارے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنے miserable ہیں اب یہ شخص نے پوری ایک یوٹیوب کی ویڈیو بنای ہے جس پہ 54,000 views ہیں اب اگین اس پہ ان کو پیسے بھی ملتے ہیں جس طرح بہت سارے سیاسی کمنٹیٹر یوٹیوب پہ جھوٹ بول کے پیسے کماتے رہے ہیں سنسنی پھیلا کے پیسے پیسے کماتے رہے ہیں اور ایک بلکہ ایک خاص political party ان views کو views کی تشیر کرتی رہی ہے اس پہ یقین کرتی رہی ہے تو اسی طرح اس کے 54,000 views ہیں اور unfortunate ہے کہ اس طرح کی باتیں کو پھیلا کے لوگوں کو miss guide کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو جو نقصانات ہیں وہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یعنی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو باہر جا کے حقیقت کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے آنکھوں کے سامنے پردے نہیں ڈالتے خود سے خود پردے نہیں ڈالتے کیونکہ وہ وہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کو پھر justify کرنا ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ ان کو justify کرنا ہوتا ہے کہ میں جب یہاں پہ ہوں تو اس لیے ہوں کہ پاکستان میں بھی مسئلہ مسائل ہیں پاکستان میں جب انیس سو تیانوے میں میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے واپس آ رہا تھا تو لوگ اس وقت بھی یہی بات کر رہے تھے مجھے کیار پاکستان مجھ جاؤ پاکستان ٹیرور سٹیٹ ڈیکلیر ہو جائے گی وہاں سے پھر آنا مشکل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اور آج تک اسی طرح کی باتیں مسلسل اسی طرح سے چل رہی ہیں تو ایک قسم کا یوں اگر میں کہوں کہ پاکستانی جو ہیں سیلف ہیٹنگ ہیں موسٹ آف تم تو میرے خان میں غلط نہ ہوگا ظاہر ہے ہر ایک شخص تو نیم ایسا ممکن کہ وہ سیلف ہیٹنگ ہو سیلف ہیٹنگ ان دا سینس کہ وہ جو اس کی ایڈنٹیٹی ہے اس کو بھی برا سمجھتا اور اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ سوچتا ہے کہ وہ اگر یورپ چلے جائے امری اس لیے بہت سارے لوگ یہ جو کشتیوں میں جاتے ہیں اور اپنی جان ہاتھیلی پر کر جاتے ہیں وہ ان کا اتنا پختہ یقین ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان ملکوں میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ نہ ان کے رشتدار نہ ان کے یار دوست نہ کومن کلچر نہ کچھ تو وہاں پہ ان کو ایک قسم کا یوں سمجھ لیں دوبارہ پیدا ہوتے ہیں اور دوبارہ سے ساری چیزیں اسٹیبلش کرنی پڑتی ہیں اور پھر ان کے جو مشکلات ہیں وہ ایک پاکستانی یہاں سے بیٹھے نہیں سمجھ سکتا کہ جب ان کے بچے وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں تو بچے پھر یہ آنا چاہتے ہیں ایک سٹیج آتی ہے یہ ریلائز کرتے ہیں کہ یار غلط ہے تو جانا چاہیے لیکن پھر ان کے بچے نہیں آتے ان کی بیوی نہیں آتی بیویاں بالوقات ایسی انفلوینس میں آ جاتی ہیں کہ وہ چمک دمک دیکھ کے جب آتے ہیں پاکستان تو ڈرائی لینڈ ہے تو وہ ڈسٹ وست دیکھ کے جس ڈسٹ میں یہ پیدا بڑے ہوئے اس ڈسٹ کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں اور بیویاں پھر انکاری ہوتی ہیں بچے انکاری ہوتے ہیں تو پھر وہ بیچارہ اگر مان بھی جائے تو بیوی بچے نہیں مانتے ہیں اور میں کئی ایسے واقعات ہیں جو اصل لیونگ پاکستانیوں کے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ کس طرح ان کی زندگی گزری اور کس طرح وہ ریگریٹ فل تھے کہ انہوں نے کیوں پاکستان سے مومنٹ کی وہاں پہ کیوں ٹھہرے یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ بیوی تھی نہ بچے تھے نہ خوشی تھی نہ سیکیوریٹی لیکن ایک ایمیج لے کر گئے کہ ان ملکوں میں سیکیوریٹی ہوگی اور جس رہاں یہ لوگ بولتے ہیں کہ پاکستانی پولیس کرپٹے یا عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کی پولیس کیا چیز ہے اور وہاں پہ عدالتوں میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں یہ ان کو نہیں پتا یہ ان کا امیجنیشن ہے کہ وہاں پہ بڑا زباردست طریقے سے انصاف ہوتا ہے بہرحال اس پہ میرے اپینین میں یعنی ویڈیو بنانا مجھے نہیں اتنا میرا بس چلتا ہے میں ان کو ایجوکیٹ کروں اس کے علاوہ جو قانون ان ملکوں میں بنائے گئے ہیں وہ اگر میں آپ کو سناوں جو بچوں سے ریلیٹڈ ہیں جو آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ شاید بہت بری حالت میں بھی پاکستان میں اللہ نہ کرے آئیں آپ جانے کا نہیں سوچیں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا کور کر سکا میں کور کروں لیکن ایک ویڈیو میں اتنا بہت کور کرنا مناسب نہیں ہے کہ کسی کا اتنا کہنا میں اٹینشن سپین ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک ویڈیو میں ایک ویڈیو کو دیکھے اور سمجھے تو انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں ڈسکرشن کریں گے اور اگر کوئی آپ کا پٹیکولر سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو کلیر کروں